بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترین والا ہے ہم فیزکس کا یونٹ نمبر 3 کر رہے ہیں فورس اینڈ ڈائنیمکس اور اس میں آج ہم کریں گے نیوٹن فصلہ آف موشن پیارے بچے اللہ تعالیٰ قرآن جیت میں کہتے ہیں وہ ذات جس نے بنائے ساتھ آسمان تہبت ہے نہ دیکھو گے تم رحمان کی تقلیق میں کوئی بے ربطی ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھو بھلا نظر آتا ہے تم کو کوئی خلل پھر دڑاؤ نظر بار بار پلٹ آئے گی تمہاری طرف نگاہ کھا کر اور وہ نامراد ہوگی اصل میں سارے قوانین اللہ نے پہلے دن سے بنائے ہوئے ہیں ہم ان کو فلاش کرنے میں تھوڑا ابھی سائنس نے ترقی کیا ہے لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تم دو چیزیں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک قرآن مجید دوسری میری سنت پر پیارے بچوں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا تعریف ہے ہمیں پڑھنا ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے اس پر غورو فکر کرنا چاہیے اور اللہ کے نبی کو فالو کرنا چاہیے تو نیوٹنز لاز آف موشن میں فرس لا کہتا ہے ایک آبجیکٹ جب سکون میں ہوتا ہے تو وہ سکون میں رہتا ہے آر این آبجیکٹ ان موشن اور جب کوئی آبجیکٹ حرکت کر رہا ہوتا ہے سٹیز ان موشن تو وہ حرکت میں ہی رہتا ہے ان دا سیم ڈائریکشن اسی سمت میں ایس دا سیم سپیڈ اسی سپیڈ کے ساتھ ان لیس ایکٹڈ اپ آن بائی این آن بیلنس فورس حتیٰ کہ آن بیلنس فورس اس کے اوپر اثر پذیر ہو ایٹیز آلسو خالڈ لا آف انرشیا جیسے آپ یہ ایکزیمپل دیکھیں آبو لائنگ آن آ ٹیبل ریمینز ایٹ ریسٹ ایز لانگ ایز نو نیٹ فورس ایکٹ آن اٹ ایک آپ کتاب کو میز پہ دیکھتے ہیں وہ میز کی اوپر ہی رہے گی جب تک کوئی نیٹ فورس اس کے اوپر اثر نہیں کرتی اسی طرح ایک کار ہے یا کوئی بھی آبجیکٹ ہے جو حرکت کر رہا ہے وہ اپنے آپ حرکت کرنا نہیں چھوڑتا وہ حرکت کرتا رہے گا جب تک اس سے کوئی اور فورس ٹاپ نہیں کرے گی اسی طرح آپ ایک اور آبزرویشن ہے آبال رولڈ آنا رف سرفیس سٹاپس ارلیئر دین رولڈ آنا سموت گراؤنڈ اگر رف سرفیس ہے نہ ہموار سرفیس ستا ہے تو اس پہ ایک بال آپ ٹھینکیں گے تو وہ جلدی رک جائے گا اس کے مقابلے میں ایک سموت ہموار ستا ہے اس کے اوپر بال جو ہے وہ دیر تک لڑکتا رہے گا یعنی اگر آپ دیکھیں کہ رف سرفیس ہے تو بال تھوڑی دور جا کے رک جائے گا لیکن اگر وہ ہموار ستا ہے تو بال جو ہے وہ زیادہ دور تک اس میں حرکت کرے گا اس سے پتا چلا کہ رف سرفیس آفر گریٹر فرکشن جو رف سرفیس ہوتی ہے وہ نظامت جو ہے زیادہ پیدا کرتی ہے بال کے لیے the newton's first law of motion states that newton کا first law of motion کہتا ہے a body continues its state of rest or of uniform motion in a straight line provided no net force act on it ایک جو object ہے وہ یا تو حرکت کرتا رہتا ہے یا وہ rest ہی رہتا ہے سیدھی لائن میں اگر اس کے اوپر کوئی طاقت ایکٹ نہیں کرتی for example مثال کے طور پر an object at rest will remain at rest جیسے ایک ball ہے آپ اس کو پون سے کیک لگائیں گے تو وہ حرکت کرے گا اسی طرح ایک ball جو ہے وہ حرکت میں ہے وہ حرکت کرتا رہے گا جب تک کہ اس کو حرکت کرنے کے لیے force لگا کر روکا نہیں جائے گا ٹھیک ہے آپ یہ چھوٹی چھوٹی examples خود practical اپنے گھر میں بھی practice کر سکتے ہیں اب inertia ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ inertia is a property of matter مادہ کی ایک خصوصیت ہے tends to resist a change of motion وہ کسی بھی تبدیلی کو resist کرتی ہے مضاحمت کرتی ہے کوئی چیز اپنی اسی لیے newton's first law of motion is also known as law of inertia اسی لیے newton's first of law کو law of inertia بھی کہتے ہیں اب ایک اور practical example دیکھیں we have observed that the passengers standing in a bus fall forward when the drivers applies brakes suddenly ہم سب نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جب بس میں passengers کھڑے ہوں مسافر کھڑے ہوں اور driver جو ہے ایک دم brakes apply کر دے بس کو روک دے تو passengers آگے کی طرف گر پڑتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس لیے ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے because the upper parts of their bodies tend to continue their motion کیونکہ بس تو رک گئی ہے لیکن انرشیا کی وجہ سے جو upper portion of their bodies ہیں they continue جس رفتار سے بس چل رہی ہوتی ہے اسی رفتار سے باڈی کی motion جاری رہتی ہے لیکن جو ان کے بس کے ساتھ پونگ کانٹیکٹ میں ہیں while lower parts of their bodies in contact with the bus stop with it lower portion of the body جو ہے جیسے ہی بس رکتی ہے وہ بس کے ساتھ رک جاتا ہے لیکن اوپر والا portion کیونکہ حرکت میں رہتا ہے اس لیے لوگ آگے کی طرف جو ہے آگے کی حرکت کی وجہ سے وہ آگے کی طرف حرکت گر جاتے ہیں they fall forward تو اس کی practical application یہ ہے کہ اسی law of inertia سے use of seat belt while driving اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ drive کر رہے ہوں تو آپ seat belt ضرور پہنیں کیونکہ اگر آپ کو کسی وجہ سے گاڑی میں اچانک break لگانی پڑ گئی تو آپ کا سر جو ہے وہ کیونکہ اس feet سے ہے جس میں پہلے تھی نیچے والا حصہ رک جاتا ہے تو آپ کے سر کو چوٹ لگ سکتی ہے آپ گاڑی سے باہر جا سکتے ہیں آپ کو شیشہ ونڈ سکرین توڑ سکتے ہیں آپ سڑک پہ گر سکتے ہیں اچھل کر اپنی گاڑی سے تو اس لیے seat belt جو ہوتی ہے وہ آپ کو اس forward movement سے بچاتی ہے تو یہ law of inertia کی application ہے seat belts are for everyone safe as safety first اسی لیے جب بھی آپ گاڑی ڈرائیو کرنے بیٹھیں کسی کے ساتھ بیٹھیں front seat وے ہمیشہ seat belt پہنیں اسی طرح situation is reverse آپ پیچھے کو گرتے ہیں when a bus starts suddenly from rest جب گاڑی start ہوتی ہے اور اسی طرح اگر کوئی گاڑی شاپ کاؤ لیتی ہے تو جو passengers ہوتے ہیں وہ outwards fall کرتے ہیں باہر کی طرف مر جاتے ہیں کیونکہ ان کی body left پہ ہے گاڑی turn area اور وہ opposite direction میں fall کریں گے اس چینل کو subscribe